اسلام علیکم guys اگر آپ 1980 یا اس سے پیچھے جائیں تو زیادہ تار جو گاؤں ہوتے تھے اس میں اسی طرح کے گھار ہوتے تھے اور یہ گھر بھی ہم نے اسی پرانے کلچر کے حساب سے بنایا ہے اور اس گھر میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اب یہ کلچر آپ کو صرف ڈیزرٹ ایریے میں تھوڑا بہت ملے گا جو پنجاب کے باقی گاؤں ہیں وہاں پہ اب یہ کلچر ختم ہو چکا ہے وہ گاؤں کافی ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ گاؤں والی کوئی آپ کو تھیم نظر نہیں آئے گی اور یہ باجی ایکسپیرٹ ہے کچھنار بنا لے گی اور یہ دیکھیں یہ یہاں بہت زیادہ تار لوکل پروڈکشن ہے اور یہی چیزیں مارکیڈ میں سیل ہو رہی ہوتی ہیں یہ بسیقلی کچھنار ہے اس کے کچھ تو یہ پھول اس طرح کے بنیتے ہیں یہ برڈز یوں نے یہ پکایا جاتے ہیں تو اس کی کافی سارے طریقے ہیں پکانے کے اب یہ باجی پتھانی کیسے بناتی ہے یہ پہلے ہمارے ویڈیو میں آئی تھی ان کو بڑا شوق تھا بھی دیکھنے کا اور آنکھوں میں دھوہ ڈلوا کے سو جا کے واپس جلے گی انشاءاللہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے چلے ٹھیک ہے جی چلے آئی دیکھیں ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے نہیں نہیں میرا ننیاد ہے گاؤں میں ایسے بات نہیں آپ کا نام کیا ہے قابدللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانے نکل رہے ہیں اس سے کہتے ہیں سم سمڑا سم سمڑا کہتے ہیں کسی کو داد ہو جاتا ہے دادری یہ دادری کے لئے بیسٹ ہے کوئی زخم ہو جاتا ہے کوئی پھوڑا پھنسی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھو یہ ایسے اٹھاتے ہیں تو یہ فوراں ہی وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ زبردہ ہو جاتا ہے یہ لگاتے ہیں اس سے داد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے دنوں میں کھتے ہیں یہ دیکھیں باجی سرا یوٹیوبر نہیں ہے ہکیم بھی ہیں ہکیم بھی ہیں ہکیم بھی ہیں بھینگن کے پکوڑے بنٹا ہے بھینگن کے پکوڑے بنٹا ہے دیکھیں یہ بہر پاس بیسن ہے یہ ویچٹیبلز ساری کٹ کر اس میں ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بھینگن ہمار پاس یہ دولے رکھے ہیں ان ٹائم میں جب کانا ہوگا یہ پھر کٹ کر کے مکس کر کے بیسن بنٹا ہے آپ نے پکوڑے کھائے ہوں گے علو کے اور ہری مرچوں کے تو یہاں جو ٹریڈیشنل یہاں پہ زیادہ چلتا ہے چولستان میں یہ بھینگن اس کے پکوڑے بنیں گے ان کو کٹ کریں گے سلائسز میں اور اس کے بعد یہ باجی مسالہ بنا رہے ہیں سرک مرچ بھی ہمارے پاس لیکن یہ دھڑا مرچ یہ ڈالتے ہیں سیمپل سیمپل سی چیزیں ڈالیں گے یہ ویلیج ریسپی ہے نا یہ سیمپل ہی ہوتی ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو وہاں کے گاؤں کی لائف سیم اپنے ملک جیسی ہی فیل ہوگی تاہم گھر کا ڈیزائن یا اس میں استعمال کیا ہوا مٹیریل وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ موسمی حلات کیسے ہیں اور وہاں کا کھانا پینہ اور ریسپیز وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ایریے میں فوڈ کونسی ویلیبل ہے تاہم ایک چیز جو کامن ہے پوری دنیا میں کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ پیور اور آرگینک اور فریش یہ چیزیں انجوائے کرتے ہیں میرا نام کرن اور میرے چینل کا نام ہے کرن ڈیلی ویلوگ کرن ڈیلی ویلوگ ان کا چینل ہے جی کرن ڈیلی ویلوگ یہ سکرینشاٹ بھی آرہا ہوگا دیکھئے گا بہت اچھے فیملی ویلوگز ہوتے ہیں ان کے اور آج انہوں نے ہمیں یہ کچنار کھلانی ہے اور ساتھ میں تندوری روٹی ہے یا توے والی تندور والی روٹی ہے تندور والی روٹی ہے تکٹر تو بڑا زبر دست ہے کافی کریں گے اس میں آلو کاٹے ہوئے ہیں ہم نے آجا وہ کر کے آلو بھی کاٹے ہوئے بعد میں کچھ آلو بنا لے گے برشی ہی گئے دیکچی پہ یا برطان پہ ایسے ایسے کرو ہمیشہ اپنے ہاتھ پہ ایسے کرو اپنا نقصان کرو یہ کنارے ہوتے ہیں نا دیکچی کے وہ موڑ جاتے ہیں موڑ جاتے ہیں ہمارے میں کہتے ہیں کہ وہ پھوڑ ہوتی ہے اس کو گرم تو نہیں ہے اب تک چنڈا ہوگی ہے یہ ہے جی مہمان کا پکوڑا گرم ہے چکر پہ دیکھتے ہیں نمو پیش بتائیں تیز کرنی ہے تو کیونکہ مرچیں تیز ہیں کم ڈالوں میں یہ بہترین ہے بالکل ناربل ہے بلکل یوں ہی لگ رہا ہے جیسے وہ آلو والے نہیں ہوتے ہاں وہی والا ٹیسٹ ہے سیم ہے آلو ابھی ہمارے پیر رہے ہیں ڈالے لئے میں نے یہ پکوڑے ہو گیا ہے ریڈی اس میں کچھ یہ بہنگن والے اور کچھ اور یہ آپ ہی ابھی بنائے گی کچھنار چلیں اس کو ڈاک کے رہے دے چلیں ٹھیک ہے جی میں بنائیں بیٹی کہتی ہے حزبہ آپ تو کچھ کرتی نہیں ہے میرے نام سے چینڈ کو ہے ناگر کچھ نہیں دیں کریں ڈاک جیل مطلب عزت نے کیا ہے ڈاکون موسیقی یہ لکڑی والی آگ پہ کام کرنا کیسا ایک سوریہ سے ہے ٹھیک یہاں مشکلہ نہیں ہے سردی میں ہمارے ہامنے کی طرف نا گیاست بھی جائے کرتی تھی نا جسے تو لکڑیوں پہ نہیں کرتے پھر لکڑیوں پہ پکانا پڑتے ہیں کیوں ملتار میں وہاں رہتی نہیں تھی سردیوں میں تو لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے نا اس کی گیس کی یہاں بہاور پر میں تو میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن ملتار ہے بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح یہاں پھر لکڑی 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 ہمارے لکڑی ہ تو ٹھائی ملتار ہمارے familہ ہمارے ہمارے زیادہ ملتار ہمارے ملتار ہمارے موسیقی 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 آپ کے برانے لگیں چٹنی وہ دینہ دھنیا سبز میرے چیز کو پیس کے دے ڈال دے گی گوشت ہمارا ہاتھ دن ہو کے وہ برانے لگ گانے تو گزائیت بھی ہاں ختم ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اسے ڈھکن دے کے کچھ دیر پٹائیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا دہی کو پینٹ لیں گے تھوڑا سا سی بنی گا رہتا ہے ہاں رہتا ہے رہت یہ ہے دہی تھوڑا سی اور بیٹ کرنی ہے باہو خوشبو دو بڑی دو بڑی دو بڑی دو ساری ہے مہت بات رہی ہے ہاں سی صحیح بات میں دو فاسٹ آئیم بنایا ہے ٹھیک ہے مسیس کلیم باچی کلیم ٹھیک ہے اسے کلیم ریڈی ہو جائے اور گایز آج سے دس سال پہلے یہ ایریا بھی ایکسٹیم ویلیج لائی میں شمار ہوتا تھا روزمارہ کی ضروریات اور اخراک جو اپنے اردگیرد اویلیبر سورسز تھی اسی سے حاصل کی جاتی تھی یہاں پہ جو رہتے تھے لوگ بہت زیادہ تار ان کا پیشہ تھا بیڑ بکری اور گائے پالنا اور اسی کے دودھ کی پروڈکٹ زیادہ استعمال کی جاتی تھی پھر یہ ایریا باد ہونا شروع ہوئے تو سڑکیں بننگی ہیں لوگوں کا آنا جانا ہوئے تو اربن اور رورل ایریا کے جو کلچر بھی اوور لیپ ہوئے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوئی ہیں جو ہمیں بنا دیئے ہیں جیسے مہارت جس کو وہ کوئی لگا سا پہلے آپ سڑوہ نشان نہیں جانی ہوں پاپ اسے بیٹھنا ہے وہ نشان دیکھیں دیکھیں اے حمد دیکھیں نا آپ اس میں دیکھیں گی تو وہ ریڈ ہارٹ لگے گا آپ کو اچھاک سہید اے حمد ہے اے حمد ہے نا میری امی کی اے حمد ہے 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 ہاں نا تو ایسے چیک کرتے ہیں ہاں ایک دفعہ تو آپ وہ چیک کریں اے حمد ہے اے حمد ہے پھر کہتے ہیں آپ ہمارا ویلوگ نہیں بناتے ہیں سار سی جی سی جی بے سی جاتے ہیں ہمارا لگا دوں بس کرو اور نہ بڑھا اے حمد ہے جو لگا دیں لگا دیں لگا دیں بڑا یہ پک رہے ہیں یہ پک رہے ہیں یہ سمیل ہے سمیل ہے ہے ایتنا چلے نہیں نہیں میں صرف تو اڈی روٹی دا ویڈ کے آ رہے ہیں ماشا اللہ باجی کمال نے بنائی ہے روٹی ماشا اللہ یہ زبر دوست ہے بہت پیاری ہے چلے 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 بہت پیاری کسی 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 موسیقی 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 ہماری پاکی کھانگی لگی تکریبا اس دار ہوگی ہوں میرے باہر روان زرین یہاں دیکھیں روان کری پا باہر میں صبح کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں نے کہا نام چند رکھتا ہے وہ تو صبح کھالی میں نے کہا نیچ سو لے لو پاپا یہ آگے جی پکوڑ ہے یہ بیٹا پکوڑ ہو یہ کدینے گار آئیتا اور یہ آگے جی کچنار یہ ہمارا لانچے ہو گیا تندوری روٹی سادھ میں یہ کچنار اور یہ یہ پتینے گار بہت بہت رچ تیسٹ ہے تیسٹی ہے اور یہ پکوڑا جو پہلے ہی میں کھا جو کھا اس پہ بہنگن کا پکوڑا ہے یہ 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 بہنگن کا ہے یہ اجدہ تکوڑ درے یہ بہنگن کا پکوڑا ہے یہ کمال آپ نے پکایا اور جو کچنار بنائی ہے وہ کھرنا اپنے پکا ہے اب ہی بہت زبردستر صالح مزید ہے انور ساو آپ کو کیسا لگا بہتری ہے آپ تو تریف کریں گی موسیقا 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 موسیقا